پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمن رمیز راجہ نے پاکستانی ٹیم کو بھارتی ٹیم سے سیکھنے کا مشورہ دیا ہے بھارتی ٹیم نے ہفتے کے روز نیوزی لینڈ کو دوسرے ونڈے میں آٹھ فکٹوں سے شکست دے کر تین میچوں کی سیریز میں ناقابلے شکست برطری حاصل کر لی ہے رائے پور میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور نیوزی لینڈ کو ایک سو آٹھ رنس پر ہی دھیر کر دیا جبکہ بھارتی فاسٹ بولر محمد شامی نے بلیک کیپس کے تین شکار کیے جواب میں بھارتی کپتان روہد شرما نے 51 رنس کی ناقابلے شکست اننگز کھیلی جبکہ بھارت نے مقررہ حدف 20.1 اوورس میں ہی پورا کر کے جیت اپنے نام کی رمیز راجہ نے کہا کہ بابر آزم اینڈ کمپنی کو بھارت کی کتاب سے ایک پتہ نکالنا چاہیے اور اپنے مرک میں اپوزیشن پر حاوی ہونے کی کوشش کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ بھارت میں بھارتی تیم کو ہرانا مشکل ہے یہی پاکستان سمیت دیگر برنسغیر کی تیموں کو سیکھنے کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس کافی صلاحیت ہے لیکن نتائج اے سیریز جیتنے کے معاملے میں ہماری کار کردگی بھارتی تیم کی طرح مستقل نہیں ورڈ کپ کے سال میں بھارتی تیم کے لیے یہ ایک اہم سنگ میل ہے واضح رہے کہ بھارت 2023 میں ونڈے ورڈ کپ کی میزبانی کرنے جا رہا ہے جبکہ انہوں نے حال ہی میں ویسٹ انڈیز، آسٹریلیا، انگلینڈ، جنوبی افریقہ، سری لنکا اور نیوزی لینڈ کے خلاف اپنے ہوم ونڈے سیریز میں فتوحات حاصل کی ہیں اگر پاکستان کی بات کریں تو قومی تیم نے سال 2022 میں ہوم گراؤنڈ پر ٹیسٹ میں مسلسل شکست کے بعد کیویز کے ہاتھوں ونڈے سیریز میں بھی ایک دو سے ناکامی حاصل کی